بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹیک ہوں تو آج بننے جا رہی ہیں آلو چلہ چارٹ بہت ہی زبردست بہت ہی سپیشل طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے پہلی افتاری میں یہ چارٹ بنائیں اور گھر والوں سے داد وصول کریں بہت زبردست بنائیں گے زبردست سوس بنائیں گے جس سے ہم یہ چارٹ بنانے والی ہیں تو جلدی سے نوٹ کر لیں کہ ہم چارٹ میں کیا کیا ڈالنے والے ہیں بہت سیمپل طریقے سے بہت ہی پرفیکٹ چارٹ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریسپی بہت بسند آنے والی ہے تو چلتے ہیں ہماری ریسپی کی طرف کہ ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا سب سے پہلے یہاں پر میں نے تھوڑی سی املی کو پانی میں بھگو کر رکھ لیا تھا اسے چمچ کی مدد سے حل کریں گے تو ایک سوس بن جائے گا اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا پہلا سوس ہم نے تیار کر لیا ہے سیکنڈ سوس ہمیں چاہیے ہم نے ہری مرچے لی تھی اور ہرا دھنیا اور پودینہ ڈال کر چٹنی بنا لی تھی دو چمچ دہی کے ایڈ کر کر ہم نے اپنا دوسرا سوس تیار کر لیا ہے دو زبردست اور سیمپل سے سوس ہم نے چاٹ کے لیے تیار کر لیا ہے نیکسٹ ہمیں دہی چاہیے ہوگا چمچ ڈال دیں گے اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے ایک چھٹ کی نمک ڈال دیا ہے خوب اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ شگر جو ہے وہ اچھے سے دہی میں ڈیزولف ہو جائے ہم نے یہ تین سوس تیار کرنے ہے اور ان کو اچھی طرح سے یک ٹھنڈا کر لینا ہے زبردست چارٹ بنانے کے لیے میری ریسپی کو فالو کریں انشاءاللہ تالہ آپ کی چارٹ جو ہے وہ بہت زبردست بنیں گی تین سوس ہم نے تیار کر لیے ہیں اب ہماری ہے ہمارے میٹی چٹنی کو تیار کرنے کی تھوڑی سی آلو ہمڈی میں ڈیڑھ کا پانی ڈال کر میں نے تھوڑی سی چھٹکی بھر سرک میرچ پاورڈر نمک اور چار چمچ شگر کے ایڈ کر کے اسے پکنے کے لیے چھولے پر چڑھا دیا ہے اچھی طرح سے پکانا ہے پندرہ منٹ کے اندر یہاں پر ہماری چٹنی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی زیادہ تک نہیں کرنا ہم نے کیونکہ ہم اسے چٹ کے ساتھ یوز کریں گے تو اس طرح سے ہم اسے اتار لیں گے چھولے سے تمام اجزاء جو ہیں ہمارے چٹ کے لیے وہ ریڈی ہو چکے ہیں زبردست طریقے سے کٹنگ بھی کر لی جا چکی ہے تو چلتے ہیں اب چٹ کی تیاری کی طرف سب سے پہلے یہاں پر میں نے آلو اور چنے لیے ہیں ان کو ہم نے بائل کر لیا ہے چنے آپ حضوے ضرورت لے سکتے ہیں پیاز لیے ہیں کرنچ کے لیے بہت ضروری ہے کھیرا ہم نے کٹ لیا ہے سوس ہے یہاں پر ہری چٹنی کہہ سکتے ہیں آپ اسے وہ بھی تیار ہے ہماری ٹیمارٹر ہم نے اچھے چلے سے کٹ لیا ہے میٹی چٹنی جو ہم نے چولے پر پکا کر تیار کی تھی وہ تیار ہو چکی ہے اور املی کا سوس بھی ریڈی ہے دہی کو ہم نے یک ٹنڈا کر لیا ہے اس پہ ہم نے تھوڑی سی شگر ایڈ کی تھی سپائسیز ہمارے پاس ہیں ڈیٹھ چمک بھر کر ہمارے پاس چارٹ مصالہ ہے زیرا پاورڈر ہے زرک میرچ کا پاورڈر ہے پیزا گرم مسالہ اور کالا نمک ہے کٹیوی ہری میرچے ہیں ہرہ دنیا اور تھوڑا سا پدینہ ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم بوائل کی ہوئے چنے ایک برتن میں ایڈ کر لیں گے ہس بھی ضرورت چنے ہم نے ایڈ کر لی ہیں اتنے ہی ہم نے بوائل کی ہوئے آلو ایڈ کرنے ہیں بہت کلر فول زبردست چارٹ بنیں گے انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے لیے سپیشل ہے پیاز کو ہم نے کاٹ کر ٹھنڈے پانی میں بھگو لیا تھا انہیں نمک لگا کر بلکل نہیں رکھنا ورنہ ان کا جو کرنچ ہے وہ ختم ہو ان کے بیج نکال کے تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے ہر ہی میچے میں نے کاٹ کر یوز کی ہیں تو آپ بھی باریک کاٹ کے یوز کیجئے گا حسب زائقہ ہر چیز کو آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں میں ہر بار آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حضاب سے اسے زیادہ ٹیسٹی یا کم ٹیسٹی بھی کر سکتے ہیں لائٹ کھاتے ہیں تو آپ لائٹ لے لیجئے اگر آپ زیادہ ٹیسٹی پسند کرتے ہیں تو مقدار کو بڑھا سکتے ہیں ٹھنڈا کیا ہوا سب سے پہلے ہم نے دہی ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں باقی کے سوس ایڈ کریں گے آلوی ملی کا سوس ایڈ کر دیا ہے اس لیے میں لیمن جوس ایڈ نہیں کر رہی آپ چاہیں تو آپ اسے سکپ کر کے لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں سبس چٹنی جو ہم نے پیس لی تھی اس میں دہی ایڈ کر کے سوس بنا ہے اس سے کلر بہت زبردست آتا ہے گارنش کے لیے تھوڑے سے پتے دھنیے اور تھوڑا سا پدینہ ڈال دیا ہے یہاں پر ہم نے چارٹ مسالہ ایڈ کر دیا ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست ہماری چلا چارٹ ریڈی ہونے والی ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دو چمچ اس کی مدد سے اچھے سے مکس کریں گے اسے کلر بہت زبردست آئے گا بہت ٹیسٹی چارٹ جو ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے تھوڑا سا مزید گارنش کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے میری ویڈیو کو ایک چھوڑا سا لائک کر دیں چینل پر نئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بچ جائیے گا سکتے ہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھے کا ملتے ہیں اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ